بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں زفر سیکیورٹیز کو آج دوستو ہمارے ٹاپکس رہیں گے آپ کے ساتھ سٹاک مارکیٹ کی خبریں تمام خبروں کو کور کریں گے اور اس میں ہم گلوبل یعنی کہ انٹرنیشنل خبروں کو بھی شامل کریں گے بہت اہم خبریں ہیں لوگ نکلے ہیں بازار کے حالات بدل گئے مندی کے خواب دیکھنے والوں سنو آج ہمارا جو ٹاپک یہ تمام رہیں گے بسیکری کل تک جو لگ رہا تھا منگل اور بودھ کا جو مارکیٹ کا ایکشن تھا اور اس میں ایک ریاکٹیو قسم کا بھیویر دیکھا گیا بڑا لمبا ہائی رہا اور کلوزنگ بلکل لو رہی بلکہ مائنس رہی کل دو چار پوائنٹس کی اور جہاں پر یہ بن گیا رجحان بن گیا موڈ بن گیا کہ اب شاید ہنڈ ایکس تھوڑا سا ڈاؤن سائیڈ موڈ کرے گا تھوڑا سا بریتھر لے گا سانس لینے کی اکتہاری میں ہے لیکن اس کے بعد فوراً بعد آج ہنڈ ایکس میں زبردست طریقے سے ایک بار تیزی دیکھ رہی گئی حالانکہ تیزی جو ہے آج کی جو سٹاک مارکیٹ کی ریلی ہے اس بہت مختلف تھی جہاں پر باون کروڑ شیز کا کام ہوا پرسوں کل لگ بک تنتالیس کروڑ شیز کا کام ہوا ٹوٹل مارکیٹ مار اور آج لگ بک پینتیس کروڑ شیز کا کام ہوا تو کنٹینسلی والیمز ڈاؤن وارڈ ہے ڈکلائن کر رہا ہے لیکن آج جو اہم بات رہی جہاں پر اس کی مالیت میں کوئی اتنی تبدیلی نہیں ہوئی پندرہ اشاریہ چھے ارب روپے کی رہی پینتیس کروڑ شیز کی مالیت کل کے تنتالیس کروڑ شیز کی مالیت تقریباً اتنی ہی ریکارڈ کی گئی تھی لیکن آج تین سو بتیس ٹوٹل سٹاکس نے آج کی ٹریڈنگ میں حصہ لیا اور جہاں پر ہم یہ اگر کمپیر کریں ٹوٹل آج نمبر آف ٹریڈز ہو رہی وہ تقریباً ایک لاکھ پینسٹھ ہزار نو سو اٹھائیس رہی کل جہاں پر ہم نے ٹوٹل تین سو پچیس ٹاکس میں ٹریڈ دیکھا تھا سیمیلر صرف ایک سٹاک کا آج اضافہ ہوا کل کی نسبت اور وہاں پر جو ٹوٹل نمبر آف ٹریڈز ہی وہ ایک لاکھ اٹھاسی ہزار سے بھی زیاد تھی تو نمبر آف ٹریڈز میں کمی ہمیں بتا رہی ہے کہ لوگ نکلے ہیں مارکٹ میں کل شاید بیچ گئے اور وہ موسٹ پرابیلی پبلک جن کو ہم انڈویجیلز بولتے ہیں یا کچھ دوسرے مارکٹ پارٹسپینٹ جس میں کے انسٹویشنز ہو سکتے ہیں یہ وہ ڈیٹا ہے جو کہ نمبر آف ٹریڈز آج بڑھ گئی ہیں وولیم کم ہوا ہے مارکٹ کی جو ویلیو ہے اتنے وولیم کی وہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑا اور ہنڈنڈ ایکس میں چھ سو چھپیس پائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا ہے چوالیس ہزار پائنٹس سے پہلی بار اس ریلی میں ہنڈنڈ ایکس اس کے اوپر بند ہونے میں کامیاب ہوا ہے یہ وہ اہم ڈیویلمنٹ ہے خبریں ہیں جو کہ آج ہم نے دیکھیں آلموسٹ تمام ٹائم فریمز پر ڈیلی ہو ویکلی ہو یا منتلی ہو ایک بڑا گیپ چھوڑا تھا منڈے والے دن سٹاک مارکٹ نے ہنڈنڈ ایکس نے دو ہزار پائنٹس سے بھی زیادہ کا یہ گیپ تھا جس کو کہ فیل وقت آج کی جو پرفارمس ہے اگرچہ کہ آج رسائی ایک بار پھر سے اکھتر سے اوپر ہے جو کہ ایک اور بارٹ مارکٹ کنڈیشن کی نشان دہی کر رہا ہے فیل وقت لگ رہا ہے کہ یہ مارکٹ کا جو رجان ہے اور خاص طور پر آج آج اور کل جو کہ آخری دن ہوگا ویکلی کلوزنگ بہت اہم ہوگی انیشل جو اس وقت لیٹسٹ اور بہت کلوز ریزسٹنس ہے وہ چوالیس ہزار دو سو تیس پوائنٹس کی سطح ہے چوالیس ہزار ایک سو اٹھتر پوائنٹس کی سطح پر آج انڈیکس بند ہوا چوالیس ہزار دو سو بارہ پوائنٹس کا آج ہائی پوسٹ ہوا بہت قریب ہے یہ ریزسٹنس اگر یہ بریک ہوتی ہے اپر سائٹ پر تو اگلا پاسیبل ریزسٹنس پنتالیس ہزار پانچ سو رہ سکتا ہے جبکہ میچر ریزسٹنس لیول اس وقت سنتالیس ہزار پوائنٹس کی سطح پر ہے جو لوگ نکلے ہیں اور آج کا جو سینٹیمنٹ ہے مارکٹ کا یہ اس ڈیٹے کی وجہ سے مارکٹ میں دوبارہ سے رجعان ہوا اور خبریں جو رہیں سب سے بڑی خبر پاکستان کا جو رسک آف ڈیفارٹ ہے جس کو میئر کیا جاتا ہے کریڈٹ ڈیفارٹ سوائپ آپ نے سنا ہوگا سی ڈی ایس ایبڈیویشن اس کی چھے مہینے کا لویسٹ سطح پر پہنچ گیا فورٹی سکس پوائنٹ سیون سکس پرسنٹ کی اور یہ کل رات کی ریٹنگ رہی کل رات کا ریٹ رہا ہائیسٹ ہم نے دیکھا پاکستان کا سی ڈی ایس کریڈ ڈیفارٹ سوائپ جو کہ ایک سو تئیس اشاریہ آٹھ آٹھ پرسنٹ پر پہنچ گیا تھا نومبر اکیس دوہزار بائیس میں بہت الارمنگ سیچوئیشن تھی اس وقت اور آج کا ریٹ غطرے بہتر ہے بہت زیادہ کانفیڈنس رسٹور ہوا سرمایہ کروں کا لوکلی اور گلوبلی بھی انٹرنیشنل اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر فیلڈر ڈیزرو آف امریکہ کی ہاکش یعنی سرکشی کی میٹنگ تھی کال آپ نے دیکھا ہوا ایف او ایم سی جس کو نام دیا جاتا ہے فیلڈر اوپن مارکٹ کمیٹی کی میٹنگ جس میں بہت سارے کمیٹی میمبر بیٹھتے ہیں تقریباً کافی سارے سٹیٹ سی پارٹسپیشن ہوتی ہے اس میں گیارہ کمیٹی میمبر اس کے ریگولر ہیں اور پانچ کل سولہ میمبر ہیں اس وقت اور اس سرکشی کی جو میٹنگ رہی زیادہ پارٹسپینٹس نے اگری کیا کہ انٹرس ٹیٹس کو بڑھایا جائے گا اور یہ انٹرس ٹیٹس کی بڑھنے کی خبریں اس ایف او ایم سی میٹنگ میں جو ڈسکس ہوئی ان کا برا دیکھا گیا آج ایکوٹی مارکٹ پر ایشیا ہو مارکٹ راڈ ایسیوں میں آنے والے دنوں کے جو اب جو رجحان تھا شاید وہ اتنا فل آستہ آستہ ون بائی ون جو خبریں نیوز بریک ہوتی رہیں گی مایکرو اور میکرو لیول پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں بارہ جولائی کو انٹرنیشنل میریٹی فنڈ کی اگزیکٹیو بورڈ کی میٹنگ ہے جس پہ اب شوڈول جاری ہوا پاکستان کے ساتھ جو انہوں نے سٹاف لیول ایگرمیٹ کیا ہے اس کو اپروول ملے گی یہ بھی ایک پازٹیو سائن ہے ون این آدھر اس طرح کی نیوز کا فلو ہمیں دیکھنے کو ملے گا اور اس سے بڑھ کر اگر ہم بات کریں انفلیشن کی انٹرسٹیٹس کی جس پہ ہم پہلے اپنے ایک پورگرام میں کافی ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں مزید اس میں زیادہ بات نہیں کریں گے چونکہ بہت لمبا ویڈیو کا ڈیوریشن ہو جائے گا ہم دیکھیں گے چونکہ تمام وہ سیکٹرز جو کہ اس ہائی انفلیشن اور ہائی انٹرسٹیٹس کی وجہ سے زد میں تھے وہ آستہ آستہ نکلیں گے بائی جانوری فیبری دوزار چوبیس انٹرسٹیٹس اور انفلیشن کا جو سائیکل ہے وہ ریورس ہونا شروع ہو جائے گا تو اس حوالے سے بھی تمام مارکٹ پارٹسپینٹس کی نظریں اب اس ٹائم فریم پر ہٹ کر یعنی کہ بہت لیمٹیڈ ٹائم فریم کی جو تنکنگ تھی وہ اب نہیں رہی ایک لمبے ٹائم فریم پر وہ سوچنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ وہ بنیادی وجہ ہے جنہوں نے کہ آج مارکٹ کا جو رجحان ہے حالات ہیں وہ ہم بدلتے ہوئے دیکھیں گے مزید بدلتے ہوئے دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی مزید خبروں اور مزید تذیعات کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں خدا حافظ